السلام علیکم سپیڈ آف ساؤنڈ یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ساؤنڈ کی جو سپیڈ ہے وہ کتنی ہے اور کن کن میڈیم کے اندر چینج ہو جاتی ہے اور کس وجہ سے چینج ہوتی ہے اس کو تھوڑا ڈیٹین میں دیکھیں گے پیپر میں یہاں سے شورٹ آتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی آتے ہیں تو یہ کلاس ٹین کا چیپٹر نمبر 11 ہے اگر آپ اور بھی کسی ٹوپک پر ویڈیو لینے چاہتے ہیں تو سمپل یوٹیوب کے سرچ بار پر ٹوپک کا نام اور چینل کا نام ساتھ میں لیگ کے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو مل جائے گے ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ پر بھی بتائیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو سپیڈ آف ساؤنڈ ساؤنڈ جو ہے ایک میکینیکل ویب ہے اور میکینیکل ویب کو گزرنے کے لیے کوئنوں کی میڈیم چاہیے ہوتا ہے اگر ہم کسی جگہ پر ویکیوم کریئٹ کر دیں مطلب کسی جگہ سے ساری ائر کو باہر ریموف کر دیں تو ساؤنڈ ائر سے گزرتی ہے ائر ہم نے کر دی ریموف تو میڈیم ختم تو مطلب ساؤنڈ بھی اب اس میں سے ٹریول نہیں کر پائے گا لیکن ساؤنڈ ویکیوم میں سے تو نہیں گزر سکتا ویکیوم کے علاوہ باقی میڈیم میں سے گزر سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ساؤنڈ ہے they cannot pass through ویکیوم ویکیوم میں سے نہیں گزر سکتا لیکن یہ سولیڈ میں سے لیکوڈ میں سے اور گیسیز میں سے ایزیلی گزر سکتی ہے ساؤنڈ لیکن اس کی جو سپیڈ ہے ہر ایک میڈیم کے اندر جا کے چینج ہو جاتی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں the nature of the medium will affect the speed of the sound wave کہ جو میڈیم کی نیچر ہے وہ ساؤنڈ کی سپیڈ کو چینج کر دیتی ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے میڈیم بدلنے سے اسی ساؤنڈ کی سپیڈ بھی بدل جاتی ہے اب کس میڈیم کے اندر کتنی سپیڈ ہوگی کس میڈیم میں سپیڈ زیادہ ہوتی ہے کس میں کم ہوتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات کی جائے سولیڈ کی تو سولیڈ کے اندر جو آپ کی ساؤنڈ ایس کی سپیڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے کتنی زیادہ ہوتی ہے the speed of sound in solid is about 15 times the debt in gases کہ سولیڈ کی جو سولیڈ کے اندر جو سپیڈ ہے ساؤنڈ کی وہ کتنی ہے 15 times ہے gases کی بہنسبت 15 گناہ زیادہ ہے تو سولیڈ کے اندر جو سپیڈ ہے اس کی وہ 15 times 15 گناہ زیادہ ہے کس سے گیسیس ہے جتنی ساؤنڈ کی سپیڈ گیس میں ہے اسی ساؤنڈ کی سوڈ کے اندر کتنی زیادہ ہو جائے گی 15 گناہ زیادہ ہو جائے گی اچھا اب بات کرتے ہیں ہم اپنی لیکوڑ کی کہ لیکوڑ میں کتنی اس کی سپیڈ ہو گئی یہ سپیڈ آف ساؤنڈ ان لیکوڑ is 5 ٹائمز جیتنی زیادہ ہو جاتی ہے 5 ٹائمز زیادہ ہو جاتی ہے جتنی سپیڈ گیسز میں ہوتی ہے اسی ساؤنڈ کی سپیڈ لیکوڑ میں آگے پانچ گناہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے دیکھیں سولیڈ میں پندرہ گناہ تیز ہو رہی تھی اور لیکوڑ میں پانچ گناہ زیادہ تو یہاں سے ایک بات سمجھ آگی کہ سولیڈ میں سب سے زیادہ سپیڈ ہو جاتی ہے ساؤنڈ کی نیکسٹ بات کرتے ہیں ایر کی ایر میں جو ساؤنڈ کی سپیڈ ہے یہ ہوتی ہے 343 میٹر پر سیکنڈ دیکھیں یہ جو سپیڈ ہے یہ سپیڈ ہوتی ہے ایک ایٹی ایم پریشر پر اور روم کا ٹمریچر بھی کتنا ہونا چاہیے 21 دیگری سالسیس ہونا چاہیے ایک ایٹی ایم پریشر پر اور 21 ڈیگری پر ساؤنڈ کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 343 اگر آپ روم کا ٹمریچر چینج کرتے ہیں یا پریشر چینج کرتے ہیں تو تب ساؤنڈ کی سپیڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے بیسیل کر یہ اگر ریزن بتاؤں میں کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ایٹمز ہے مولیکیوزہ وہ وائبریٹ کرتے ہیں ساؤنڈ ویف جب ان کے پاس جاتی ہے تو ساؤنڈ کی وائبریشن ان میں آتی ہے اور یہ مزید وائبریٹ کر کے ساؤنڈ کو اپنے اوپر ٹرائول کرتے کرتے آگے لے جاتے ہیں جس طرح سے ساؤنڈ وائبریٹ کرتے ہیں یہ بھی وائبریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو ساؤنڈ ہے وہ آگے میڈیا میں جلدی موف کر جاتی ہے سولیڈ کے اندر تو آپ کو پتہ ہے جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں اور کافی ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں تو جلدی سے تیزی سے وائبریشن ہوتی ہے اور سپیڈ بھی زیادہ ہو جاتی ہے لیکوڑ کے اندر جو مولیکیولز ہیں وہ ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لیکوڑ کے اندر تھوڑی سپیڈ کام ہوتی ہے لیکن گیسیز میں ایر میں تو بہت دور دور مولیکیولز ہوتے ہیں ایک مولیکیول وائبریٹ کر دے گا دوسرے کے پاس جائے گا تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کام میں جس کی وجہ سے جو ایر ہے اس میں سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور دوسری بات مولیکیولز ایر میں قریب قریب ہیں یہ قریب بھی تو کیا جا سکتے ہیں دور بھی کیا جا سکتے ہیں تو مولیکیولز اگر ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں پاس پاس اس وقت ہوتے ہیں جب پریشر زیادہ ہوتا ہے پریشر زیادہ کروں گا تو مولیکیولز زیادہ قریب ہو جائیں گے اور اگر میں temperature زیادہ کروں گا تو molecules دور ہو جائیں گے تو یہی بات ہے کہ جب air کی بات آتی ہے تو pressure change کرنے سے اور temperature change کرنے سے molecules کی آپس میں جو distance ہے وہ بھی change ہو جاتا ہے تو distance change ہونے سے جو speed ہے وہ بھی پھر اثر انداز ہوتی ہے وہ بھی change ہو جاتی ہے تو اس لیے جو sound کی speed ہے وہ 343 ہوتی ہے لیکن کب ہوتی ہے جب air کا temperature pressure 180m ہو temperature کتنا ہو 21 celsius ہو تو یہی بات ہم نے لکھی ہے کہ speed of sound in air is affected by change in some physical conditions اگر آپ physical conditions کو change کر دیتے ہو تو sound کی speed بھی change ہو جاتی ہے وہ کون کون سے physical condition ہے number one temperature جو کہ میں نے بات کر لی پھر آتا ہے ہمارے پر pressure اس کی بھی بات کر لی کہ pressure change کرنے سے بھی speed change ہو جاتی ہے next بات کرتا ہے humidity کی اب یہ کیا چیز ہوتے ہے یہ نمی ہوتی ہے water molecules کی concentration ہوتی ہے air میں تو ہوا میں کتنی نمی ہے یہ بھی change کر سکتی ہے sound کی speed اگر ہوا میں نمی زیادہ ہے نمی زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا اب molecules زیادہ ہو گیا تو vibration بھی زیادہ ہوگی تو speed بھی زیادہ ہوگی تو اگر ہوا میں نمی زیادہ ہے تو پھر بھی sound کی speed زیادہ ہو سکتی ہے اور اگر نمی کم ہے تو sound کی speed بھی کم ہو سکتی ہے تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا sound کی جو speed ہے اور different materials کے اندر medium کے اندر کیسے change ہو جاتی ہے یہ mcqs بھی آتا ہے کہ solid کے اندر کتنے گناہ زیادہ ہوتی ہے 15 times liquid کے اندر 5 times اور air میں کتنی speed ہوتی ہے 21 celsius پر اور 180 m پر 343 یہ یاد رکھنا آپ کی مکمے side پہ گئی ٹیبل بھی بنا ہوگا اس میں sound کی speed لکھے ہوگی different temperature پہ different medium کے اندر اور وہ بھی table یاد کرنے اچھی بات ہے اس میں سے بھی mcqs آتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پورا topic اچھے سے سمجھ آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں تک شیئر لازمی کریں یہاں کلک کرنے سے پورے chapter کی playlist ملے گی یہاں کلک کریں گے تو آپ کو اپنے numerical کی playlist مل جائے گی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ